آج نظیر اکبر آبادی پہ تھوڑی سی بات کریں گے نظیر اکبر آبادی اردو کے شروع شروع کے شاعروں میں شمار ہوتے ہیں اور اگر نظیر اکبر آبادی کو عوام کا شاعر جنتہ کا شاعر کہا جائے تو کچھ غلط نہیں ہوگا انہوں نے اس دنیا میں موجود تقریبا لگ بھک ہر ایک چیز پر نظم کہی ہے ان کی ایک نظر میں انوان ہے اس کا چوہے کا چاہر ایک نظر میں اس کا انوان ہے ریش کا بچہ اسی طرح میں یہ مانتا ہوں کہ نظیر اکبر آبادی شاید شاید کیا سو فیصد اس دنیا کے پہلے ایڈوٹائزنگ جنگل رائٹر ہیں انہیں آپ کوئی بھی چیز دے دیئے جسے آپ بیشنا چاہتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ آج آج ہم ہر چیز کو ایک برانڈ نیم دیتے ہیں ان دنوں برانڈ نیم نہیں ہوا کرتے تھے جنرک پرڈکٹ ہوا کرتی تھیں کیونکہ بنانے والے بہت زیادہ نہیں تھے بہت زیادہ مال بازار میں ہوا نہیں کرتا تھا اس بات کا ذکر حبیب تنویر صاحب کے ناٹک آگرہ بازار میں آپ کو ملے گا کیونکہ آگرہ بازار جو پورا ناٹک ہے وہ نظیر اگوار آبادی کی نظموں کے آس پاس ہی بنا گیا ہے اب مان لیجے کہ کوئی شخص ہے آگرہ میں جو ککڑیاں بیشتا ہے اب وہ چاہتا ہے کہ ککڑیاں زیادہ بھکیں ککڑیاں زیادہ تعداد میں ہیں اب بھی کم رہی ہیں وہ پہنچتا ہے نظیر صاحب کے پاس کہتا ہے حضور کچھ مدد کیجئے ایسا کچھ ٹوٹکا دیجئے آپ کہ میری ککڑیاں بھکنے لگیں نظیر صاحب کہتا ہے ٹھیک تو جھر بتانا بتائیں گے جب وہ لوٹ کر آیا تو نظیر صاحب نے اسے یہ نظم تھا ماری تو الگ الگ چیزوں پر لکھی ہو ان کی نظمیں میں آپ کو آج سنا رہا ہوں پر نظمیں طبیل ہیں اس لئے میں مثال کے طور پر ہر نظم کا ایک ایک بند آپ کو سناوں گا اور آپ لوگ اچھا لگا تو بعد میں آپ کی فرمائش پہ ان نظموں کو پورا پورا ریکارڈ کر کے آپ کی فرمائش پہ پیش کر دوں گا تو حضور نظیر صاحب نے نظم لکھی ککڑی کے لئے کچھ ہوں ہے پہلے اس کا بند ایک بند جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ کیا پیاری پیاری میتھی اور پتلی پتلیاں ہیں گنے کی پوریاں ہیں ریشم کی تکلیاں ہیں فرہات کی نگاہیں شیرین کی ہسلیاں ہیں مجنو کی سردائیں لیلہ کی انگلیاں ہیں کیا خوب نرم و نازک اس آگرے کی ککڑی اور جسم خاص کافر سکندرے کی ککڑی اب حضور ککڑی والا اس کو لے کے بیش سے نکلا اب اس کی ککڑیاں خوب بکنے لگیں اس کو دیکھ کر ایک اور شخص ہے جو بالا بیچا کرتا تھا جی ہے تو کانوں کا بالا ڈھونڈو ڈھونڈو رہے ساجنا میرے کان کا بالا اب انہوں نے فرمائش کی کہ حضور اس بالے کے لیے بالا پہ بھی کچھ کہیے انہوں نے بالا پہ کہا سنیے تم نے جس دن سے سنم کان میں بالا ڈالا ہو گیا چاند سے مکڑے کا ہو جالا بالا کیوں نہ ہوں ہوشکہ میں اس کے دیوانہ یارو جس پر ہی ازاد دیں بالی سے نکالا بالا یہ بھی کیا آن غضب ہے کہ دکھاتا ہے ہر آن کان کے پاس سے سرکا کے دشالا بالا جب ہلاتی ہے سرائی سے وہ گردن اپنی نشہ حسن کو کرتا ہے دوالا بالا اب بھائی بالا والا بالا بیشنے لگا تو حضور وہیں آس پاس کہی ایک بٹوے والا تھا وہ پہنچا یہ کیا بات ہوئی اپنے ککڑی پہ لکھ دیا بالا بھی بھکوا دیا ہمارے بٹوے کے لئے بھی کچھ کر دیجئے حضور بٹوہ دیکھ تیرا یہ جھمکتا ہوا ہے جہاں بٹوہ صبح نے پھیک دیا مہر کا درخشاں بٹوہ چاننی میں تیرے بٹوے کے مقابل ہونے بن کے نکلا ہے فلک پر مہتابا بٹوہ ہاتھ نازک ہے تیرے اور وہ ہے سنگی ورنہ ہاتھ نازک ہے تیرے اور وہ ہے سنگی ورنہ بن کے آجاوے ابھی لالے بدخشاں بٹوہ یوں کہا میں کہ یہ بٹوہ ذرا ہم کو دیجئے یوں کہا میں کہ یہ بٹوہ ذرا ہم کو دیجئے ہم بھی بنوائیں گے ایسا ہی درخشاں بٹوہ سن کے بٹوے کو دکھا کر یہ کہا واہرے شعور ارے بن سکتا ہے ایسا کوئی اب یہاں بٹوہ جب کہا میں نے سبب کیا تو کہا ہنس کے نظیر یہ تو لائی ہیں میرے واسطے پریاں بٹوہ بالا بھی کھا بٹوہ بھی کھا ککھڑی بھی کی تربوز والا آیا تربوز بکنے لگے لڈو والا آیا لڈو بکنے لگے ایک حضور تھا جو پنکھا بیچا کرتے سے جو ہاتھ سے ہلا کر بھی کس دنوں بجلی تو تھی نہیں انہوں نے کہا بھائی آپ نے سب پہ مہربانیاں کی ہیں ہمارا پنکھا بھی بیچنے میں مدد کر دیچے لکھا پنکھا آج کسی شاعر سے کہیے بھائی آپ پنکھے پہ نظم لکھئے نظیر صاحب نے پنکھے پہ نظم لکھی کیا موسمِ گرمی میں نمودار ہے پنکھا خوبوں کے پسینوں کا خریدار ہے پنکھا گلرو کا ہر ایک جا پہ تلبگار ہے پنکھا پاس میرے یار کے ہر بار ہے پنکھا گرمی سے محبت کی بڑا یار ہے پنکھا کیا کیا تجھے علفت کی جتاتا ہے وفائیں دھوپ آوے تو کرتا ہے پڑا ہاتھ سے چھائیں بیتاب ہو کر کر کے خوشامت کی ہوایں لیتا ہے ہر ایک دم تیرے مکھڑے کی بلائیں ایسا تیری علفت میں گرفتار ہے پنکھا یہ بھی لمبی نظر میں تو پنکھا بکھا آپ بھائی ایک صاحب تھے جو مرتی کے برطن بیشا کرتے تھے وہ پہنچے ہماری بھی مدد کیجئے حضور انہوں نے کہا ٹھیک ایک نظر کہی انہوں نے اُڑھوانے کورا برطن کورے برطن ہے چیاری گلشن کی جسے کھلٹی ہے ہر کلیتن کی بوند پانی کی ان میں جب کھن کی کیا وہ پیاری صدا ہے سنسن کی تازگی جی کی اور تریتن کی واہ کیا بات ہے کورے برطن کی پانی کی آب بھی بڑی ہے ذات کترہ کترہ جس کا ہے آب حیات کورے برطن میں جبکہ آیا ہاتھ پھر تو آب حیات بھی ہے مات تازگی جی کی اور تریتن کی واہ کیا بات کورے برطن کی کورا برطن ٹھیکا اب حضور ایک سجن تھے جو موتی بیچا کرتے تھے اب انہیں موتی کے لئے کچھ نظم چاہیے ہم نے ان کی انہوں نے موتی رہے ہیں اب تو پاس اس شوخ کے شامو سہر موتی جبی پر موتی اور پیروں میں موتی بانگ پر موتی ادھر جگنو ادھر کچھ بالیوں میں جلوہ گر موتی بھرے ہیں اس پری میں اب تو یارو سربسر موتی گلے میں کان میں نت میں جدھر دیکھو ادھر موتی کوئی اس چان سے ماتھے کے ٹیکے میں اچھلتا ہے کوئی بندوں سے مل کر کان کی نرموں میں پلتا ہے لپٹ کر دھگدگی میں کوئی سینے پر مچلتا ہے کوئی جھمکوں میں جھولے ہے کوئی بالی میں ہلتا ہے یہ کچھ لذت ہے جب اپنا چھداتے ہیں جگر موچھداتے ہیں جگر موتی کبھی وہ نازنی حساس کا جو کچھ باتیں بناتی ہے تو ایک ایک بات میں موتی کو پانی میں بہاتی ہے اداؤ ناز میں چنچل عجب عالم دکھاتی ہے اسے مرن موتیوں کی انگلیوں میں جب پھراتی ہے تو صدقے اس کے ہوتے ہیں پڑے ہر پور پر موتی کبھی جو بال بال اپنے میں وہ موتی پھروتی ہے نزاگت سے ارقی بون بھی مکڑے کو دھوتی ہے بدن بھی موتی سر تپاؤں سے پہنے بھی موتی ہے سراپا موتیوں کا پھر تو ایک گچھا وہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ خشک موتی کچھ پسینے کے وہ تر موتی گلے میں اس کے جس دم موتیوں کے ہار ہوتے ہیں چمن کے گل سب اس کے وست موتی میں پھروتے ہیں نہ تنہا رش سے قطرات شمنم دل میں روتے ہیں فلک پر دیکھ کرتا رے بھی اپنا فلک پر دیکھ کر تارے بھی اپنا ہوش ہوتے ہیں پہن کا جس گھڑی بیٹھے ہے وہ رش کے قمر موتی وہ زیور موتیوں کا وح اور کچھ تن وہ موتی سا پھر اس پر موتیا کے ہار بازو بند اور گجرا سراپا زیب و زینت میں وہ دو عالم دیکھ اس کا جو کہتا ہوں ارے ظالم ٹک اپنا نام تو بتلا تو ہس کر مجھ سے یوں کہتی ہے وہ جادو نظر موتی کڑے پازے توڑے جس گھڑی آپس میں لڑتے ہیں تو ہر جھنکار میں کس کس طرح باہم چھگڑتے ہیں کسی دل سے بگڑتے ہیں کسی کے جی پہ اڑتے ہیں کڑے سونے کے کیا موتی بھی اس کے پاؤں پڑتے ہیں اگر باور نہیں دیکھو ہیں اس کی کفش پر موتی خفا ہو ان دنوں کچھ روٹ بیٹھی ہے جو ہم سے وہ تو اس کے غم میں جو ہم پر گزرتا ہے سو مت پوچھو چلے آتے ہیں آسو پڑا ہے ہجر میں غشو وہ دریا موتیوں کا ہم سے روٹا ہو تو پھر یارو بھلا کیوں کرو نہ برساوے ہماری چشم تر موتی شفق میں اتفاقا جیسے سورج جوب کر نکلے دیا عبرِ گلابی میں کہیں بجلی چھمک جاوے بیاں ہو کس طرح سے آہ اس عالم کو کیا کہیے تبسم کی جھلک میں یوں چھمک جاتے ہیں ذات اس کے کسی کے یک بیک جس طور جاتے ہیں بکھر موتی اب موتی بک رہا تھا کہ مہنڈی ہینا ہینا بیچنے والے صاحب نے ان سے فرمائش کی اور وہ کے مثالے دے کر کہا بھائی ہم پہ بھی کرم فرمائیے انہوں نے کرم فرمایا لازم لکھی ہینا کچھ دل فریب ہاتھ کچھ دل رباہ ہینا لگتی ہے اس پوری کی عجب خوش نومان ہینا دیکھیں ہیں دل نے جب سے ہینا بستا اس کے ہاتھ راتوں کو چونک پڑتا ہے کہہ کر ہینا ہینا ہے سرخ یا تلک کے جو چھلے ہیں نکرئی ہے سرخ یا تلک کے جو چھلے ہیں نکرئی کرتی ہے اس کے ہاتھوں میں ان کو تلا ہینا تو یوں ہی نظیر صاحب بے شمار نصبیں ہیں ان کے کچھ اور پھینگا انہوں نے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں سناوں گا آپ کو حفی پھینگا موسیقی